جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سوگوار ہو لانت ہو ایسے شخص بے اور بے شمار ہو جو ادھورے تھے تجھے پاکے مکمل ہو گئے جو ادھورے تھے تجھے پاکے مکمل ہو گئے جو مکمل تھا وہ تیرے غم میں ادھورہ رہ گئے تو دوستو آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جناب تیزی بھافی کے زندگی کے بارے میں تیزی بھافی صاحب پانچ دسمبر انیس سو نانوے کو تحصیل تونسا شریف صلی اللہ دیرہ غازی خان میں پیتا ہوئے آپ نے شروع میں ابتتائی تعلیم اپنے گھری سے یعنی تونسا شریف میں سے حاصل کی اس کے بعد تیزی بھافی صاحب میرانز انیورسٹی سے سافٹیئر انجنئر کرنے کے بعد باولپورج انیورسٹی سے ام اے اردو کیا اور اس کے بعد آج کر لاہور میں مقیم ہیں تو تیزی بھافی نے شہر و شہری شروع کی کیونکہ ان کو شہر و شہری سے کافی زیادہ لگا ہوتا محبت تھی اور اس لئے انہوں نے شہر و شہری شروع کی ایک انٹرویو کے دوران تیزی بھافی سے پوچھا گیا کہ آپ نے شہر و شہری کیوں شروع کی کہ آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہے یہ آپ کا دل ٹوٹا ہے تیزی بھافی نے جواب میں کہا ہم مجھے محبت ہوئی ہے محبت ہر کسی کو ہوتی ہے اور ہم حساس لوگ ہیں ہمارا دل بھی بہت چلدی ٹوٹ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور تیزی بھافی نے تیزی بھافی میں اٹھارا ہوں یا انیس سال تک شہری کی اور اب بھی کر رہے ہیں کیا کمال کے شہر ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو تیزی بھافی صاحب کے کچھ غزل سنائیں گے جس کی وجہ سے تیزی بھافی صاحب کو کافی شہرت ہوئی وہ مشہور ہوئے میرے خیال میں سے اردو عدب کے جو آج کے دور کے شاعر ہیں ان میں تیزی بھافی شاعروں کے بادشاہ ہیں ان کا ایک مشہور غزل ہے جس کا ڈر تھا مجھے معلوم پڑا لوگوں سے پھر وہ کچھ وقت پلٹا یا تری زندگی میں جس کے جانے پہ یہ تو نے مجھے چگا دی تھی میری قسمت میں ہی جب خالی چگا لکھی تھی تجھ سے شکوا بھی اگر کرتا تو کیسے کرتا میں وہ سبزہ تھا جسے رون دیا جاتا ہے میں وہ جنگل تھا جسے کار دیا جاتا ہے میں وہ در تھا جسے دستک کی کمی کھاتی ہے میں وہ منزل تھا جہاں ٹوٹی سڑک جاتی ہے میں وہ کھر تھا جسے آبات نہیں کرتا کوئی میں وہ تھا کہ جسے یاد نہیں کرتا کوئی خیر اس بات کو تو چھوڑ پتا کیسی ہے تو نے چاہا تھا جسے وہ تیرے نزدیک تو ہے کون سے غم نے تجھے چاٹ لیا ہے اندر سے آج کل پھر سے چھپ رہتی ہو سب ٹھیک تو ہے ایک اور غزل کہ ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے کہ وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے اسی لیے تو میرا آگاؤں توڑ میں ہارا جو بھاگ سکتے تھے وہ بیسا کیام بنا رہے تھے میں جانتا ہوں تو اس وقت بھی نہیں تھا وہاں میں جانتا ہوں تو اس وقت بھی نہیں تھا وہاں یہ لوگ جب تیری موجودگی منا رہے تھے میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سفر کی دعا ان کے واسطے جو مجھ سے دور جا رہے تھے وہ کافلہ تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا وہ کافلہ تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا ہر ایک کو اپنے پسندیدہ خواب آ رہے تھے بغیر پوچھے بیائے کہتے ہم دونوں بغیر پوچھے بیائے گئے تھے ہم دونوں قبول کہتے ہوئے ہونٹ تر ترہ رہے تھے موسیقی 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 موسیقی